اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک اہم ترین چیز جو ہمارے معاشرے میں جس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے ساتھ مربوط ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں نمازی کے لباس کے لیے شرط ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت کہ اس کے لباس پر یا اس کے لباس میں غیر معقول لحم یعنی ایسا جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے بلی ہے خرگوش ہے شیر ہے چیتا ہے بندر ہے جو بھی ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے اس کے اجزاء لباس میں ہیں یا لباس کے اوپر لگے ہوئے تو نماز نہیں ہوتی اور حتی کہ بلی کے یا شیر کے یا ان کے بال ان کا دودھ جسم پر یعنی لباس پر لگا ہوا ہے لباس کی ہم بات کریں لباس پر لگا ہوا ہے تو یہاں نماز نہیں ہوتی آیت اللہ خامنائی کے نزدیک آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی دیگر مراجع اعظام ان کے نزدیک اگر ایک بال بھی بلی کا لگا ہوا ہے جو لوگ بلیاں کتے پالتے ہیں ان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ بستروں پر کپڑوں پر جائے نماز پر بال لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر ان کو آپ نے پالنا بھی ہے ویسے کتے پالنا کوئی اچھا عمر نہیں ہے اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں بلی پالتے ہیں حلال ہے جائز ہے آپ بلی پال سکتے ہیں لیکن احتیاط کریں تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو جب بھی آپ نماز پڑھیں ایسے کپڑوں میں پڑھیں جس کے ساتھ آپ بلی کو نہیں اٹھاتے تو اس صورت میں آپ پھر نماز پڑھیں بلی بھی پال سکتے ہیں بلی کا ایک بال بھی لگاؤ نماز نہیں ہوتی آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدھا بال لگا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں زیادہ بال نہیں لگے ہونے چاہیے تو آیت اللہ سستانی کے مسئلے میں تھوڑی سی نرمی ہے لیکن دیگر مراجع ازام کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بیلٹ ہے جو ہم باندھتے ہیں ٹائی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں غیر معقول ہے لہم یعنی ایسے جانوروں کی خال لگی ہوئی ہے خال سے بنے ہوئے تو اس کا کیا حکم ہے اگر اٹھائی ہے بیلٹ ہے ایسی چیز ہے جس سے انسان کا جسم نہیں کور ہوتا شرمگاہ نہیں چپتی مرد کے لیے عورت کے لیے اس کا لباس شمار نہیں ہوتا رمال ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جو لباس شمار نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے جیب میں ڈالا ہوا ہے یا اٹھایا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ لباس کا حصہ ہے تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یا پھر بال لگے ہوئے ہیں تو اس کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ کی نماز باطل ہوگی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے مومنین سمال تمہیں سو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ